او بکر صدیق کے دور میں جب مسالمہ قضاء پر جو حملہ ہوا وہ قانون اتمام حجد کے تحت ہوا تھا یا پھر کوئی اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے لئے ہوا تھا کیونکہ لوگ آج کل اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس نے کیونکہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس لئے اس کے خلاف کاروائی کی گئی اور اس کے کو قتل کر دیا گیا تو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس سے جھوٹی نبوت کے دعویٰ کو قتل کرنے کا حق ثابت ہوتا ہے تو ذرا اس پہ روشنی ڈالنے کا یہ آخر معاملہ ہے ہر چیز کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھنا چاہیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بالکل واضح کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجد کے بعد اب اس جزیران عرب کے مشرقین کے لئے یہ سزا ہے اس کے اہل کتاب کے لئے یہ سزا ہے دو سزائیں بیان کر دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ ان سزاؤں کا اعلان حج اکبر کے دن کیا جائے گا اور پچاس دن کا انتظار کیا جائے گا اس کے بعد یہ سزائیں نافذ ہو جائیں گے مشرقین کے لئے قتل کی سزا اور اہل کتاب کے لئے محکومی کی سزا حتی یوت الجزیتان یدن وہم ساغرون وہ محکومی کو قبول کر کے اگر جزیہ دیں گے تو تب ہی وہ اپنی زندگی کی زمانت حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دو سزائیں تھی اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جن لوگوں کے لئے یہ سزا کا اعلان کیا گیا اور وہ ایمان لا چکے تھے پہلے مان چکے تھے انہوں نے اگر کوئی ارتداد اختیار کیا اپوسٹسی اختیار کی یا بغاوت کی یا کسی بات کو ماننے سے انکار کیا تو ان کے خلاف خود رسول اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ وہی کاروائی کی جائے گی جس کا حکم قرآن نے دیا ہے اور یہ بلکل منطقی بات ہے کرولری ہے اس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ سزا دی جائے گی تو اب اگر وہ ایمان چھوڑیں گے تو سزا لوٹ آئے گی تو اصلاً یہ سارا اقدام اس اصول کے اوپر کیا گیا اب اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی بنیادی طور پر تو ہر اس شخص کے خلاف اس اقدام کا حق حاصل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انکار کر دے اب وہ انکار سے آگے بڑھ کر بغاوت بھی کر دیتا ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ فتنہ بھی برپا کر دیتا ہے اس سے آگے بڑھ کر نبوت تک ادعوہ کر دیتا ہے تو یہ تو آخری درجہ کا جرم ہو گیا پھر ورنہ اصلاً تو محض انکار ہی اس کے لیے کافی تھا کہ اسی سزا کا نفاظ کر دیا جائے تو لوگ اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں میں نے اپنی کتاب میزان میں رسول اللہ کے مخاطبین کو قرآن کی روشنی میں تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے یعنی معاندین محض منکرین جو مشرقین تھے یا محض منکرین جو اہل کتاب تھے معاندین ہر گروہ میں سو سکتے ہیں معاندین کا مطلب دشمنی پر اترے ہوئے چیلنج کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے تو معاندین کے لیے سورہ مائدہ کا قانون ہے کہ جو لوگ بغاوت کر دیں گے جو لوگ اناد میں آگے بڑھیں گے جو لوگ حملہ آور ہو جائیں گے یا بغاوت کر کے اس پورے نظام کو چیلنج کریں گے جو رسول اللہ نے قائم کر دیا تھا ان کے لیے حرابہ کی سزائیں ہیں ان میں بھی بڑی سزائیں بیان ہوئی ہیں سورہ مائدہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ معاندین میں ایک بڑا معاند تھا مسیلمہ اور بھی تھے بغاوت بھی کی اس نے اس نظام کو بھی چیلنج کر دیا اور سب سے بڑھ کر نبوت تک کا دعویٰ کر دیا ورنہ اگر وہ ان میں سے کچھ بھی نہ کرتا تو محض انکار پر بھی مشرقین عرب کے لیے موتی کی سزا تھی